بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بات شروع ہی تھی کہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے اور اس کی رہنوائی ہمیں قرآن حدیث سے اور صیرت سے اور فقہ حاصل لینا چاہیے انشاءاللہ یہ ہے کہ کچھ اس بارے میں آیات اور احادیث اور فقہ کے اطوال ان کا ذکر ہو جائے سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں جو حکمرانی کا تصور ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے لوگ تو اس کو ایک کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں نام کمانے کا پیسہ کمانے کا طاقت حاصل کرنے کا اسے انجوائے کرنا کہتے ہیں اس لیے اس پر لوگ لڑتے بھی بہت ہیں ہمارے دین میں یہ حکمرانی امارت مسئولیت اور عوضہ یہ ایک ذمہ داری ہے مسئولیت ہے ایک جواب دہی ہی ہے بہت بڑی اس لیے اس کو خود مانگنا عام آلات میں جائز نہیں ہے خود کہنا ہے کہ مجھے فلانچیر چاہیے مجھے وزیراعظم بنا دو مجھے صدر بنا دو اجازت نہیں اسلام کی جو خاص خصوصی جو امتیازات ہیں اس میں ایک بہت بڑا امتیاز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ایک استماعیت کا اور استماعی نظم کا حکم دیا ہے اگر تین آدمی بھی سفر کریں اگر تین آدمی بھی سفر کریں تو بھی کسی ایک کو امیر بنا لیں تکی اجتماعی نظم ایک سلطنت ایک پوری ایک تہذیب ایک ریاست اس کا کوئی بڑا نہ ہو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے اور یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کو ختم کیا تو جاہلیت کے جو بڑے بڑے ستون تھے جاہلیت کا ایک بہت بڑا باب یہ تھا کہ وہاں کوئی حکومت نہیں تھی عرب کو جو علاقہ تھا جزیر عرب اس میں تین تیس قبائل تھے بڑے قبائل تین تیس تھے ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی اور جس کے پاس بھی طاقت آتی تھی وہ سردار بن جاتا تھا اور دوسرے کو قتل کرتا تھا پھر صدیوں تک وہ لڑائیاں چلتی تھی تو ایک ہی علاقے میں تین تیس حکومتیں بڑی پھر ان حکومتوں کے اندر حکومتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جاہلیت کو ختم کیا اس کا بہت بڑا عصہ ہے بدنظمی اجتماعیت کا فقدان ایک امیر کا نہ ہونا اجتماعی نظم نہ ہونا تو اس کو بھی آپ نے ختم کیا اس لئے حدیثی میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے حکمران سے کوئی معصیت دیکھو تو بھی تم اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو حکمران کسی ظلم کرنے لگا ہے تو بھی اس کی بغاوت جائز نہیں اس لئے کہ جو آدمی ایک بالشت بھی جماعت سے الگ ہوا اگر اسی حالت میں ایک بالشت دور ہو گیا اطاعت اس نے چھوڑ دی اطاعت سے نکل گیا اور وہ مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے ابن تیمیہ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ستون سنتم من امام جائر خیر من لیلت واحدت بلا سلطان ساٹھ سال ظالم بادشاہ کے ماتات رہنا گزارنا یہ بہتر ہے اس ایک رات سے جس میں مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہ ہو یہ جو افرہ تفریح اور انارکی یہ اتنی خطرناک چیز ہیں اسی لئے عیمت الجور سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اطاعت کرو اطاعت میں پھر بتاتا ہوں جائز چیزوں میں اطاعت ناجائز چیزوں میں اطاعت نہیں ہے حرام یہ سلطنت اور عمارت اور حکومت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کو خود مانگنا جائز نہیں سوائے اس صورت کے جبکہ حقوق ضائع ہو رہے ہوں مسلمانوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہوں کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو پھر اس میں کہیں خود طلب کرنا مانگنا جائز ہوگا کہیں واجب ہوگا کہیں فرض ہوگا جیسے حالات ہوں پھر خاموش رہی نہ جائز نہیں ہوگا پھر خود مانگنا واجب ہے اس پر کہ وہ مانگے اور وہ کہے اگر وہ ہاتھ میں باگڈوڑ نہیں لیتا وہ گناہ گار ہوگا یہ جو مسئولیت ہے اس کے درجہ ہمارے ہاں اعمال میں کیا ہے عام لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں بلکھو سے ہمارے ہاں حکمرانی حکومت سلطنت اس میں بھی بہت زیادہ غلوب ہمارے ہاں ہوتا ہے میں آج آپ کو تھوڑے سی عبارتیں پڑھ کے سنا ہوں جو ہمارے ہاں قائد میں لکھا گیا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم وہ کتنا ضروری ہے کہتے ہیں علامہ ترتوشی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ فَوْقَ السُلْطَانِ الْعَادِلِ مَنْزِلَةٌ إِلَّا لِنَبِيِّ مُرْسَلْ وَمَلَكِ مُقَرَّبُ اگر بادشاہ عدل کرے سلطنت عادلہ عدل کرنے والی بادشاہت ہو تو اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے اوپر نبی کا رتبہ ہے افرشتے کا سب سے اونچے رتبہ ہے علامہ ابو منصور باتوریدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشرف منازل الآدمیین النبوت ثم الخلافہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو مراتب رکھے ہیں اس میں سب سے اونچا نبوت ہے اس کے بعد خلافت اور سلطنت اور علامہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام جو مجددین میں سے ہیں بہت بڑے امام اور بہت بڑے محقق ہیں وہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون على ان الولايات من افضل الطاعات تمام مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے کہ حکمرانی تمام طاعات سے تمام عبادات سے افضل ہے وَأَنَّ الْوَلَاتَ الْمُقْسِطِينَ آزَمُ أَجْرًا وَأَجَلُ قَدْرًا مِّنْ غَيْرِينَ جو لوگ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں اور امارت اور سلطنت بھی اس کے ذمہ داری ہیں الگ الگ ہوتی ہیں ایک حکومت مت ہے اگر ویسے کہ اور کسی ادارے کی ذمہ داری ہے کسی تاریخ کی ذمہ داری ہے تو وہ بھی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی ثواب کے یہاں جامد الرشید میں جس نے بھی کوئی خیر کام شروع کیا یا اس نے رہنمائی کی تو جو بھی سواب ہوگا اس کو ملے گا تو ہمارے حضرت رحم اللہ تعالی نے یہ ادارہ قائم فرمایا ہے جتنی آپ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں جتنے روزے رکھتے ہیں جتنی سبحان اللہ اور ذکر اللہ کرتے ہیں قرآن حدیث پڑھتے ہیں دین کی خدمات کر رہے ہیں پورے پاکستان دنیا میں حضرت کا سواب مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے کیا آپ حضرت کے برابر ہو سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے برابر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ امت کے جتنے بھی عمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تو نبی کے ہوتے ہی ہیں اور نبی کے اپنے عمال بھی ہیں تو صحابہ کرام نے جتنی بھی خدمات انجام دی ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو اگر بادشاہ عادل ہے تو اس کے دائرہ کار میں اس کی ریاست میں جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہوں گی اس کا سواب اس کو ملے گا پورے مل کا سواب حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا من رابط وراء المسلمین حارسا کان لہو عجر من خلف صحیح روایت ہے سنت کے لحاظ سے جو شخص مسلمانوں کا پہرہ دے تو اس کے پہرے کے علاقے میں جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اس کا عجر اس کو ملے گا کہ پولیس کا جو محکمہ بہت بڑی عبادت تھی اگر یہ لوگ صحیح ہوتے تو ایک تھانے میں اگر وہ صحیح ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو اس تھانے میں جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اس پولیس کو سواب ملے گا اور فور جس علاقے کا پہرہ دے رہی ہے اس علاقے میں جتنی بھی لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اس کا سواب اس کو ملے گی اس عجر شریف کی سبحانک اللہمہ بحمد کشد اللہ بہت 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 بہ